جو ہنگامہ آپ کیا چل رہا ہے جس طرح کی ویڈیو سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں یہاں پاکستان میں بیٹھ کے بھی بہت ڈسٹرمنگ لگ رہی ہیں جیسے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ٹورچر کیا جا رہا ہے نام پوچھ کے، ریلیجن پوچھ کے کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا گورنمنٹ سے میرا پہلا سوال یہی ہے کہ آخر پہلے دو دنوں میں ہی کنٹرول ہو جانا چاہیے تھا لیکن ہم بہت ٹائم سے دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں یہ دنگیں بڑھتے بڑھتے ایریاز ڈیفرنٹ ہونے لگیں لیکن وہ چیز جو ہے وہ چلتی چلی جا رہی ہے آپ کی بھی ایک کلپ میں نے دیکھی تھی آپ کے سوشل میڈیا پر آپ نے بات کی تھی تو کیا واقعی میں ایسا ہے کہ ایلیکشنز کی وجہ سے مہدی جی جو ہے وہ تھوڑا ہاتھ ہولا رکھ رہے ہیں آرزو جی مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں ایک ٹرینڈ ہے جو آپ کی کومیٹی ہے مسلم کومیٹی ہے وہ ہمیشہ یہ کام کرتی ہے فرانس میں دیکھا ہم نے انہوں نے چرو کیا دیکھا کہ ہلکا سا گورنمنٹ اتنی سٹرانگلی ریسپانس نہیں دے رہی تو انہوں نے آگ لگانی شروع کر دی تو یہ پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کتنا ہماری اوپر ٹرانسٹیز ہوگی ابھی ایسے مہرم کا ٹائم تھا ڈیلی میں انہوں نے پتھر بازی کرنے کی کوشش کری تو ڈیلی گورنمنٹ نے ایمیجیٹلی ڈنڈا اٹھایا اور ان کا ساپڈیٹ کر دیا ساڑک کی اوپر ہی اور یہ بھاگ گئے اس کے بعد کچھ بھی ہوا نہیں تو ان کا ساپڈیٹ کرنا پڑتا ہے this we have understood one thing کہ یہ ایک کومیٹی ہے جس کو بار بار ساپڈیٹ کرو تبھی یہ ٹھیک ہوں گے تھوڑا سا موڈی جی کا ایک سٹائل ہے کام کرنے کا وہ کہتے ہیں سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کہ میں سب کے لئے کام کرتا ہوں I don't want to be strong initially لیکن اگر یہ حد کو پار کریں گے تو وہ کسی بھی حد کو پار کر دیں گے اس کے بعد یہ آپ کو بھی معلوم ہے ہم نے بھی پچھل نو سال میں دیکھ لیا اور آپ تو دو بر دیکھی چکے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے so as far as موڈی جی is concerned he goes soft initially وہ پہلے پوری سیچویشن کو دیکھتے ہیں اس کے بعد اس کو سٹرونگلی اپروچ کرتے ہیں ابھی آپ دیکھئے ابھی آپ نے بولا جیسے کہ وہاں پر ریلیجن کو دیکھ کر لوگوں کو سائٹ پر کیا جاتا ہے ان کو مارا جاتا ہے وہاں پر یا انہیں تنگ کیا جاتا ہے اور بیس اون ریلیجن دیکھیں یہ چیز ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے ہندوستان میں میں پنجاب سے آتا ہوں پنجاب کے اندر جب یہ کھالیستان مومنٹ شروع ہوا تھا ایٹیز میں تب ہم نے دیکھا ہی چیز ہو کچھ چیزوں کو یہاں پر کیا وہ دیکھتے ہیں ہندو ہے مارو اس کو اگر سیکھ ہے تو آرام سے نکل جاؤ لیکن بعد میں جب گورنمنٹ نے سٹرونگلی انہیں اپروچ کیا تو آج دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے ایویٹھنگ ہیس بھی کنٹرول پچھمیر کے اندر بھی یہ لوگ یہ کچھ کرتے ہیں جو پیچھے سے ان کو جو ٹریننگ مل رہی ہے یہ جو ڈیریکشن مل رہی ہے ایک ہی پٹیگلر ان کا بوس ہے کہیں بیٹھا ہوا ہے جو ہمارے بواجو میں ہے ویسن سیڈ پر وہ ان کا موڈرز آف اوپریشن کرنے کا سٹائل سیم ہے کیونکہ ریلیجن بیس کی اوپر پرولمز کو کریٹ کیا جائے انہیں پتا لگے کہ انہیں مار مار کے سیدھا کیا جائے گا تو یہ سیدھے ہوں گے جو سٹیٹ ہے جو کنٹری ہوتی ہے وہ اس کے پاس ساری پاورز ہوتی ہیں کیسے آپ کو کسی چیز کو کنٹرول کرنا ہے میں چائنا میں رہتا ہوں یہاں پر میں دیکھتا ہوں یہاں پر بھی جو مسلمان ہیں وہ ان کو وہی پاگل بند ہو یہاں پر بھی وہی سیم ہی ہے کیونکہ پیچھے سے تو سوٹی ہے چلتا ہے کی ہمیں شریع چاہیے ہمیں اپنی سپریٹ کلٹری چاہیے مار مار کے سیدھے کر دیئے انہوں نے یہاں پر یہ چیزیں جو ہے strongly government کو میں نہیں کہتا ہوں کہ اتنا ہے ایکسٹریم کرنا چاہیے but strongly government کو approach کرنا پڑے گا we are already doing it but کہیں نہ کہیں مجھے ایسا اور لی بھی لگتا ہے کہ جیسے جیسے ہی اپنے ہم کو لوگ expose کرتے جا رہے ہیں کہ کونس کونسی بلوں میں چھپکے بیٹے ہوئے ہیں so they are exposing themselves also ابھی ہندو جو ہے اس نے بھی ٹھان لی ہے کہ بہت ہو گیا جیسے میں نے آج social media پر ڈالا کہ مہدی جی what is happening اب ہم برداشت نہیں کریں گے کہ وہ پہلے attack کریں وہ ہمیں تنگ کریں and then our people will start retaliating we don't want that we want کہ پہلے دن ہوا ہے اسی دن کا software update کیا جائے نہیں بات آپ بھی صحیح ہے بلکہ آپ سے بات کرتے ہیں میں اپنے فون میں ایک statement ڈھونڈ رہی تھی جو کہ آپ کیاں کی کشمیری activist ہے یانا in fact یانا BJP کو support کرتی ہیں لیکن پھر بھی یانا کی جو یہ ایک statement آپ چیک کر سکتے ہیں جس میں انہوں نے BJP انڈیا سے کہا ہے کہ وہ IT sell جو ہے وہ girls کو abusing کے لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ نہ کیا جائے انگی طرف سے تو کہر اس پہ یانا کی کافی لوگوں نے جو ہے وہ class لے لی اور کیا کیا بولا لیکن آپ کے خیال سے کیا social media پر بھی یہ چیز جو ہے وہ بڑھائی گئی اور Muslims کے against یا Muslims نے ہندوز کے against کیا social media کیا جیسے یہ سارا فساد مجھا آردو جی آردو جی آردو جی آردو جی آردو جی آردو جی آردو جو social media ہے اس نے شروع کیا ہے شروع ایک plan بیسے کیا گیا why because government سکتی سے یہ جو area ہے میواد کا جو یہ کہنام اس کو new area ہے یہ traditionally ہی problematic رہا ہے شروع سے یہاں بھی جو مسلمان تھے انہیں یہاں سے بھگانے کے لیے پٹیل صاحب نے پوری planning کر لی تھی کہ انہیں پاکستان پھیکو تو آپ نے religion کی بیس پر اپنی country مانگ لی لیکن گاندی جی اور نہروں نے ان کو یہاں ہی چھوڑ دیا اور وہ problem آج تک ہمیں تنگ کر رہی ہے یہ area جو ہے یہ cyber crime کے لیے number one area ہمارا اور government نے یہاں پر cyber crime کو روکنے کے لیے ایک محیم جو بھی cyber crime کرتا ہے انہیں پکڑو اور انہیں سیدھا کرو تو یہ ان کو تھا کہ اور موٹی income ہوتی ان کو cyber crime میں جو کام کرتے ہیں cyber crime کا اس میں بہت بڑے موٹے پر یہ پیسے کماتے ہیں یہاں پر ان کا target تھا کہ cyber جو یہاں پر ہے پولیس کا اسے لوگوں کو مارا جائے اور اس سیل کو بند کیا جائے سو یہ پلینٹ میں کیا گیا کام سوشل میڈیا کی اوپر انہوں نے سوشل میڈیا کا یوز کیا لوگوں کو گھٹھا کیا پولیس کو مارا لوگوں لوگوں کو تنگ کیا اپنی power دکھانے کے لئے یہ آتے جھوٹ میں ہیں اب ان کا نام بھی جو ہے نا میو 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 مسلم یہ بھی ایسی مگر سر سب لوگ جیسے نہیں ہوں جب پاکستان بنا لیا تھا سب ہی دار آ جاتے سر ہر ایک پاکستان کے ووٹ کیا بھی نہیں تھا ہر ایک فیور میں نہیں تھا جیسے ہمارے بھی کئی لوگ ہیں جو بلوچستان میں اور KPK میں پاشا پارٹیشن کے تو بہت مسلم ایسے بھی تھے جو اس پارٹیشن میں نہیں تھے تو یہ کہنا کہ نہیں کیونکہ آپ مسلم ہیں اس لیے آپ نکل جائیں سر پوری دنیا میں ہر کنٹری میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں جو اس قسم کے لوگ ہیں جو یہ پرابلم لاتے ان کو کنٹرول کرنا چاہیے اس وقت آپ کی گورنمنٹ ڈھ جاتی ہے میں یہ کہہ رہی ہوں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سابی سابی گلت ہے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ پرٹیکلر community ہے آج بھی پاکستانی بھولتی ہے پر اے بی سوشل میڈیا کھانی ہوگا یا محمد ہوگا پاکستانی لکھا بھائی تھے نا سر اویسی ساب کے بھائی نے نہیں کہا مجھے نہیں آدھ کہ جی ہم چار پاکستان بنا دیں گے پلیس ہٹھا دیں پندرہ منٹ کے لیے پلیس پیچھے کر دیجئے ہم یہاں پر کیا حال کرتے ہیں ہم جو بیس کروڑ ہیں یہ سو کروڑ کے پر بھائی پڑیں گے کوئی بات نہیں اس کو پتہ لگ جائے گا ہم نے بہت دکھالی سانی پورے دنیا میں پہلے ہوئے ابھی اپنے دیکھا دو تیر میرے پہلے ابھی کہا ہیں وہ ایک بار گورنمنٹ نے سٹرونگ اس کو ہینڈل نہیں کرے گی تب تک چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی ان آئم شور کہ انہوں نے دیکھ رہے ہیں بلوں سے باہر نکل بلکل لیکن یہ دیکھ کر کرنا چاہیے کہ کون اس میں involved ہے اور کون نہیں ہے بکوز آپ سب لوگوں کو ایک جیسا تو نہیں مان سکتے کہ سبھی لوگ ان دنگوں کا حصہ ہیں ایسے بھی ہیں مسلم میں جو اس کا حصہ نہیں ہے اور جو نہیں چاہتے کہ یہ انگام ہو لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے بھارت کا نام خرم نہیں اور آپ کے خیال سے گورنمنٹ کا اس کنٹری آپ کا کچھ یہ ہو رہے کافی ٹائم سے ہو رہے بلکہ کئی تو چائنا بات کرنا پاکستان کے فیور میں ہے they want to talk to us ھابی 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 شہباز شریف پانچے دن کے گورنمنٹ رہی ہے اس نے بھول دیا کہ ہم اندل سان سے بات کرنا چاہتے موڈی جی یہاں بغیر دعوت کے شادی میں کھانا کھانے آئے تھے ٹھیک ہے تو بغیر دعوت کے نہیں آئے تھے he was called he sent a message to نواز شریف کہ آپ کھانے شادی ہے تو انہوں نے بولا آپ آئیے پلیس he called then he came بینا دعوت کے نہیں آئے تھے پلیس کریک ایسا نہیں ہمارا پردان مانتری ایسا نہیں ترکی نے مانا کیا وہاں چلا گیا اور گلے ڈال لیں کوشش کری سمیت آری تو ایسا نہیں پردان مانتری ہمارا نہیں نواز شریف صاحب سے کافی دوستی بغیر دعوت کے بھی آسکتے دونوں کا اپس میں کافی میل جول ہے اگر نواز شریف صاحب دوبارہ پرائی منیسٹر آئے تو سکتے مہدی جی پھر آ جائیں بلکہ بیچ میں ایک بات چلی بھی تھی اور سنا تھا عمران خان کے ٹائم میں جب باجوا صاحب یعنی جنرل باجوا صاحب تھے تو ان کے ٹائم میں تھا کہ ہماری بیچ مار دی ایسا ہی ہے بالکل تو لیکن سر وہ ہماری سر بھئی نا تو ان کو کچھ بھی ہو جاتا ہے آپ کو پتہ خان سب کو اچانک سے یوٹرن مان لیتے ہیں تو اس لیے ہوا لیکن سر بات چیت ہونے جاری تھے ان ہو سکتا کہ آگے بھی ہو جائے لیکن جو آپ ہمیں کہتے رہتے نا بلوچستان سندھ ہو رہے تو اس لیے سر ہم نے کہ آج ہم بھی آپ کہیں کہ دیکھ دیکھ آپ کیا ہو رہے لیکن سر جس طرح سے ویڈیوز آ رہے ہیں آپ کے خیال سے جو سوشل ویڈیا پر کیا کوئی روک لگنی چاہیے پہلے بھی آپ لوگوں نے مانی پور ویڈیوز رکھائیں تھی بہت زیادہ وائلنس ہے بہت زیادہ وائلنس ہے اس پہ دیکھ یہ کیا ہوتا ہے شروع شروع میں یہ جو شپیڑ ہو رہا ہے پہلے ہم نے بات کیا یہ چلے گا 24 تک یہ ڈراما چلے گا اس کے بعد سب شانت ہو جائے کیوں تارگیٹ فنڈنگ کر رہی ہیں میڈیا ہوس کے اندر بھی اور لوگوں کے اندر بھی ایسی چیزیں دکھائی جائے تا کہ یہ پر انویس نہ سیدھا کیا تھا انہوں نے تب بھی کچھ کرنے کی کوشش کری تھی ہم نے پرمنیٹ سیدھا کر دیا گجرات پہ کچھ بھی ہوا نہیں اس کے بعد کیونکہ ان کا اپڈیٹ کیا تا چی ترہ دوبارہ سے ان کا اپڈیٹ کیا جائے گا جو یہ میواد کئی چندہ نہیں کرو یہ چیزیں کئی بار کیا ہوتی ہیں کہ ایک اکٹھا بھی کرتی ہیں ان کو ایکس بھی کرتی ہیں یہاں پر انہوں نے بولان شروع کر دیا بے کوفو یہ کام بات کرو اپنے آپ کو expose کر رہے ہو آپ ساتھ کام ہوگا جو گزرات ہو یہ سو دیس ہو دیس سمتائمز انیچالی یہ میٹ روک کی بہت ریڈکلیز بات کر رہا رہا ریڈکلیز جب دوسرا آمی کرے گا کب تک سین کرو گے کبھی 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 تو اٹیک کرنا پڑے گا ریڈیوز بنای جارہی ہیں وہاں پہ انسٹی گٹ کیے جارہ ہیں ہندو کو کئی اپوزیشن پارٹیز بھی اس کو ہوا دے رہی ہیں جو میڈیا ہے وہ بھی ہوا دے رہا ہے کہ یہاں پر رائیٹ شروع ہوں کسی طریقے سے بھاگی کنٹریز جو ہیں ان کی جو یہ کمپنیز نہیں یہاں پر آنا ہے وہ نہ آئے اوپر سے ایک ٹارگٹ اور بھی ہے آگے G20 آرہا ہے جو بہت کچھ ہے جس کچھ ہو رہا ہے میری بھی گورنمنٹ کے لوگوں سے بات ہوتی ہے لیکن سر ڈیلیبریت موو کچھ ہوتا ہے چاہے کوئی بلاسٹ ہو جائے چاہے کوئی اور کسی دوسرے پر بلیم نا کر رہے لیکن ہمیشہ کہتی ہوں کہ پاکستان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اندر جو ہماریا گڑ بڑ ہو رہی اس کو دیکھ بار بار کسی دوسرے پر بلیم نہ کرے سر میں آپ سے کہوں گی آپ جو ہو رہے تو بار 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 ٹھیک آپ چینہ کو کہہ سکتے لیکن سر ہم نے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان اس طرح کی کسی بھی گربر میں اندوستان میں جس وقت چل رہی ہے اس میں کوئی حصہ لے گا ایک تو یہ کہ ہم خود بہت رہے ہیں میڈیسنز یہاں پہ کل سے بار بار نیوز آ رہی ہے میڈیسنز نہیں آ رہی ہے پاکستان میں میڈیسنز کا پرابلم ہے تو ہمیں تو بہت پہلے بات یہ ہے آپ بھی نہیں کیا نا انڈیریکٹ کیا ہے کی آپ اس پہ ان والد ہے میں بولا چھائینا ہے میں بول رہا ہوں اس کو میں نے بولا آپ نہیں چاہوگے کہ موڈی جی کی گورنمنٹ آئے تو یہاں پر ڈیسٹرمیس کریٹ رہے تو ہر کنٹری میں سیلز ہوتے ہیں you also know we also know اس کو پالا بھی جاتا اس ہی کام کے لیے so as far as this time is concerned this is very critical time i understand that میں بار 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 آپ کو بول رہا ہوں کہ یہ critical time ہے سب کی نظر ہے کہ ان کو بھارت کو disturb کیا جائے تاکی یہاں پر ترقی نا ہو کیونکہ جتنی سپیڈ پہ ہم آگے چل رہے ہیں ہم ہم کسی کو تغنی کریں گے اپنی کنٹری کو آگے لے جائیں گے اور یہ چیز کسی کو برداشت نہیں ہو رہی اور اس فر ایس ہم سیریس ہندوستان میں بڑی کوشنش کر لی ہر سیٹ کے لیے میڈیا کو کوئی جوکر چاہیے ہوتا ہے تو ہی جوکر پر اس ہی کمز دی سپیکس آگے زہری کو اگلتے ہیں اپنی وہ اپنی اوقات دکھاتے ہیں اس سے اوپر ان کی کوئی value نہیں ہندوستان نہیں لیکن سر یہ ضرور ہے کہ آپ کے خیال سے آپ کی ایجنسی کتنی ایفیشنٹ ہیں کتنا صحیح کام کر رہے ہیں کیونکہ اگر یہ تو بہت بڑے بڑے cases ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں ٹائم لگتا ہے لوگوں کو پکڑنے میں ایک چھوٹا سا معمولی سا کیس آپ کی ایجنسی کے ہاتھ میں آیا تھا سیما ایدھر کا لے کر اس لانس 3 months سے ڈانس کر رہے ہیں ایک اتنا سا case آپ لوگوں سے solve نہیں ہو پایا ہے تو یہ اتنی بڑے بڑے issues جو چل رہے ہیں country کے ایجنسی پورا اس کو دیپلی جا کے دیکھنے کی کوشش کر رہی ہیں کی اس کے تار تک جوڑے ہوئے ہیں تو they are working on it ایسا نہیں ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا اس کو اس کا وہ حال ہوگا جو اس کا کرنا چاہیئے she will go back she cannot say in india possible ہی میڈیا is only a show business بھارت کا میڈیا کوئی بھی سیریس نہیں لیتا نہیں اس کو they just want TRP they just want entertainment لوگ کو entertainment اچھا لگتا ہے but back of the back of the scene جو کام ہو رہی ہیں وہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہم بات کشمیز کا راستہ آپ کہا سے آ رہی ملکل لیکن سار میں یہاں سیما یہاں ڈسکنس نہیں کہا رہی تھی میں صرف یہ بتا رہی تھی کہ وہ کیسے ابھی تک سواب نہیں ہو سکا مطلب 3 months ہو گیا ابھی تک آپ کو کچھ پتہ نہیں لگ رہا تو پھر یہ جو اتنے دنگے ہو رہے ہیں اتنی وائلنس ہو رہے ہیں یہ کنٹری کے اندر اور بے شمار لوگ کریں کئی ایریاز میں پہلا ہو ہے اس کو کیسے آپ لوگ کنٹرول کریں گے اس کا کیسے آپ لوگ نکالیں گے کہ کون کر رہے ہیں اور کیسے ہو رہا ہے یہ میں کہہ رہی ہوں کہ بہت ٹائم نہیں لگے کہ اور جانے چلی جائیں گی اور وائلنس ہوگا اور لوگوں کی جانے جانے کا کیا فائدہ ہے آپ لوگ فاسٹ کا ہماری ایجنسی سے سیکھا کریں ڈیٹھ سا لگ گیا تھا عمران کھان کی پارٹی کے لوگوں کو سیدھا کرنے میں آپ یہ مت بولی کہ بہت زدی کر دیا انہوں نے ڈیٹھوک لانگ ٹائم جب اس نے پوری کنٹری میں آگ لگا دی ساٹھ سے زیادہ جلسے کر دیئے آپ کا نام پوری دنیا میں خراب کر دیا امریکہ سے ریلیشن خراب کر دیئے آپ اس کا بال باقا نہیں کر سکے یہ وہی اور اس پی ار کو اور اس آئی چیف کو بار بار آکے اپنی جسٹیوکیشن دینی پڑتی تھی نہیں جی ہم بڑے اچھے لوگ ہیں ہمارے اتنے گندے لوگ نہیں ہیں کیونکہ ان کو تو میر جا پھر موڑی گیا کچھ انہوں نے ٹیگ بھی دے دیئے تھے so don't tell me کی آپ کی جو آئی ایسی ہی ہم کتنی جبردست ہیں اور آپ کی ایجنسیز کتنی جبردست ہیں پہلی بات تو یہ ہے دوسرا as far as our agencies are concerned اس کو ڈیل کرتے ہیں دو آج صاحب جس کو جیمز وڈ آف انڈیا بولا جاتا ہے اور ان کا پریشے آپ لوگ کو تو دینے کی ضرورت نہیں مجھے آپ کو معلوم ہے وہ کون ہے اور اس کا نام سنتے ہی لوگ گھرگی بند کر دیتے ہیں آپ کے وہاں پر پاکستان میں so he knows how to handle it he is a strong man and ایک بار انہوں نے چکر لگانا ہے یہ سارے میو میو کرتے والے لوگ مسلمان یہ سارے بلو میں چلے جائیں گے باپس تو یہ اب ہندو سان چاہتا نہیں ہے کہ بلو میں واپس جائیں اب یہ باہر نکلے ہیں یہ باہر ہی رہیں گے اب یہ ستر بہتر روروں کے پاس جائیں گے اور ان کا کوئی علاج نہیں ہے and it will be done believe me